یا نفس علم تفریح لا تجز اگر یہ نہیں ہے تو بے غیرتی حمیت نام تھا جس کا دعی تیمور کے گھر سے اور اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا عالم جو یہ ہے جو ہمارے دین میں مقام اس کو سن دیجئے آخ اللہ عز وجلہ علیہ جبرائیل علیہ السلام انقلب مدینہ قضا و قضا بے اہلہ اللہ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو علیہ السلام والسلام فلا فلا بستیوں کو علٹ دو صدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرح عذابیں حلاکت نہ بلکتو طالف طالف حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے عرض دیا یارم انہ فیہا عبدکا فلانا لب یعفیق ترحطا عائل اے اللہ نے اس بستی کو علٹ دوسرے تیرا فلا ملتا بھی ہے جس نے کبھی پلک جبگنے جتنی دیر میں معصیت میں بزن نہیں کی کسی کے ذاتی تقویٰ کے کیا اتحار ذاتی نیکی کا کیا عالم ہے کسی کے زہد کی کیا کیا سطح ہے درہ غور کیجئے گواہی دینے والے جبرائیل ہیں کوئی قرائے کے وکیل نہیں ہیں اور کوئی پولیس کے ٹاؤٹ نہیں ہیں لب یعف سے قطر فتائے قالت فقالہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے شاد فرماتے ہیں اقلبہا علیہ وعلیہم ہلتو اس بستی سے پہلے اس مدبخت پر پھر دوسروں پر فَإِنَّ مَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعْفِيَ سَعْبَلْقَدْ اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی وجہ سے متغیرت نہیں ہوا اس کو کسی نے ماں کی گالی دے ری تو پورے جسم کا خون چہرے میں آ گیا کچھ کرنا سکا ہو کاغ تو گیا اپنی جگہ پر اب میرے دین کی دھجیاں بکھرتے ہوئے دیکھتا رہا اور لگا رہا مَسْتُ رکھو ذکرِ فِقْرِ سُبْحَگَاہِی مَئِسَ اور پفتہ تر کر دو بزاری خان کا ہی میشے انہی مسائل میں الجھاؤ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے جہری طور پر کے نہیں پڑھنی چاہیے دیر گھنٹے کی تصدیر سننے کے بعد اصل مسئلہ یہ اٹھا میڑا یوں ہی تو غرب نہیں ہو گیا جس نے کہا تھا کیا اسے معلوم نہیں اختلافی مسئلہ اُلجھائے بکھو ہے یہی بہتر الہی آت میں اُلجھا رہے یہ کتاب اللہ کی تاویل آت میں اُلجھا رہے قربہ بن زبیر نے بیان کیا ان سے زینب بنت عبی سلمہ نے بیان کیا ان سے ام حبیبہ بنت عبی صفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم کو زینب بنت عبی حجش رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو آپ بہت پریشان نظر آ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی کے سوا اور کوئی معبود نہیں عرب کے لیے تباہی اس شر سے آئے گی جس کے واقع ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہے آج یا جوج ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف پیدا ہو گیا ہے اور آپ نے اُلیوں سے حلقہ بنا کر اس کی وضاحت کی ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم میں نیک لوگ ہوں گے پھر بھی ہم حلق کر دیے جائیں آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب خباستیں بڑھ جائیں گی تو ایسا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمہر تین ہزار پانچ سو اٹھانوے ہزار پانچ سو اٹھانوے